بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمد اللہ ناظرین اگرامی آج کی یہ ویڈیو بغیر کوئی ٹائم زیادہ کیے شروع کرتے ہیں کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ احساس پروگرام سے کس طرح پیسے لے سکتے ہیں اور کون کون لوگ اسے بارہ ہزار پی لے سکیں گے اور کون کون لوگ ایسے ہیں جن کو بارہ ہزار پی نہیں دیے جائیں گے آپ سے ایک زارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کیونکہ ویڈیو اگر آپ نے ذرا بھی سکپ کر دیا آگے پیچھے تو آپ کو بلکل ہی سمجھ نہیں آئے گی ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ہے تو چلیئے دوستو کس طرح سے ہم بارہ ہزار پی وصول کر سکتے ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو وابا ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے تو اسی کی وجہ سے وزیراعظم امران ہون نے لاک ڈاؤن بھی کیا ہے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے احساس امرجنسی کیش پروگرام یعنی کہ جس سے بارہ ہزار پیے دیے جائیں گے یہ پروگرام متعرف کیا جس سے ایک کروڑ بیس لاک افراد کو پیسے دیے جائیں گے ناظرین احساس پروگرام سے بارہ ہزار پیے وصول کرنے کا طریقہ بہت ہی ایزی ہے بہت سے لوگوں نے آپ کو طریقہ بتایا ہوگا مگر شاید آپ کو سمجھ نہ آئی ہو کیونکہ بہت بہت مشکل طریقے بتاتے ہیں لوگ مگر آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بلکل ہی سیمپل طریقہ بتانے والا ہوں طریقہ یہ ہے کہ صرف آپ نے اپنے ممبائل سے میسیج میں جونا ہے اور اپنے شناختی کار نمبر لکھنا ہے شناختی کار نمبر کے اندر سپیس نہیں دینا ہے سپیس کے بغیر شناختی کار نمبر لکھنا ہے اور ایٹ وان سیون یعنی کہ اکاسی اکتر پر میسیج بیجنا ہے میسیج بیجنے کے بعد آپ کو ایک میسیج آئے گا جس میں واضح طور پر لکھا ہوگا کہ آپ بارہ ہزار لینے کے مستحق ہیں یا نہیں اور اگر آپ واقعی بارہ ہزار پر لینے کے ایل ہوئے تو آپ کو دو یا تین دن کے اندر یا اس سے بھی جلدی بارہ ہزار پر دے دیے جائیں گے مگر ایک بات یہ یاد رکھنا کہ کوئی بھی سرکاری ملازم بارہ ہزار پر وصول کرنے کا حق دار نہیں ہے